ہیلو اسلام علیکم یوور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفیشنل ایتھکس فار ٹیچر یعنی ایک ٹیچر میں کیا کیا پروفیشنل ایتھکس ہونے چاہیے تو بغیر کسی دیر کی اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے لائیلیٹی ٹو ورڈس ڈیوٹی یعنی ایک ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے اپنے ادارے کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ لائیل ہونا چاہیے وفادار ہونا چاہیے ٹھکے اس کے بعد ہے دوسرا ہے ایتھکس پنچولیٹی پنچولیٹی سے مراد کیا ہے کہ ایک ٹیچر ہمیشہ جو ہے پنچول ہو یعنی وہ اپنی ٹائم پر آئے ٹائم پر جائے ٹائم پر اپنا کلاس ختم کرے ٹائم پر اپنا جو ہے پیپر بنائے ٹائم پر ٹیسٹ لے یعنی اس کا تمام چیزیں کیا ہیں تمام چیزوں میں وقت کی قدر ہو پنچولیٹی ہو ایسا نہیں ہے کہ بلکل آسٹ میں آسائیمنٹ دے رہا ہے یا ایسا ہے کہ بلکل آسٹ میں پیپر چیک کر رہا ہے یا پیپر لے رہا ہے تو ایک ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے پنچول ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ڈیوٹی فلنیس یعنی ایک ٹیچر کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے ڈیوٹی فلنیس ہونا چاہیے یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کیا ہو سینسیر ہو اسے پتا ہونا چاہیے میری ڈیوٹی کیا ہے میرے کام کیا ہے میری ڈیلی کی روٹین کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایسا جی ریسپیکٹ فار د پروفیشن یعنی ایک اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے جو کہ اپنے پروفیشن کی ریسپیکٹ کرتا ہے اگر وہ ٹیچر ہے تو اس کو جو ہیں اپنے ٹیچر ہونے پر فخر محسوس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنے ٹیچر ہونے پر کیا ہونا چاہیے فخر محسوس ہونا چاہیے اور وہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس پر فخر محسوس کرے اچھا فیسوس محسوس کرے اس کے بعد جی ریسپیکٹ فار د انسٹیوشن یعنی اس کو ایک ٹیچر کا یہ بھی کوڈ آف ہے کہ وہ جس انسٹیوشن میں پڑھا رہا ہے اس کی ریسپیکٹ کرے اچھے طریقے سے دیکھے اس کے بعد جی ریسپیکٹ اینڈ ایڈم ایڈمائریشن فار کو سٹاف اور ایک اچھے ٹیچر کا یہ بھی کام ہے کوڈ آف ایتھکس ہے کہ وہ ایڈمائر کرے تعریف کرے اور کوپریٹ کرے کس کے ساتھ اپنے کو سٹاف کے ساتھ اوکے اس کے بعد جی سٹیکنیس اینڈ سٹیٹ فارورڈنیس ہاں ایک اچھے ہے یہ بھی ایک کوڈ آف ایتھکس میں آتا ہے کہ ایک ٹیچر کو کیا ہونا چاہیے وہ سٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے سیدھا اور سنجیدہ ہونا چاہیے وہ گھما فرا کے ایتھی بات نہ کرے جس کے کئی مطلب بنتے ہو اس کے بعد ہے ٹوٹھ فلنیس یعنی ایک ٹیچر کے کیا ہونا چاہیے وہ ٹوٹھ فل ہو یعنی اس کی کریڈیبیلیٹی ہو لوگ اس کی بات پر بلیو کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آنیسٹی وہ ایماندار بھی ہو کرپٹ نہیں ہو ٹھیک ہے گوڈ بہیوئر ٹوورڈس اسٹوڈنٹ اور ان کا جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہیوئر ہو وہ اچھا ہو بہتر ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جسے گوڈ بہیوئر ٹوورڈس اسٹوڈنٹ یوز آف رائٹس وہ اپنے حقوق کا اچھا استعمال کرے ٹھیک ہے وہ کیا کرے اچھا استعمال کرے موٹیویشنل ایٹیچوڈ ایک اچھے ٹیچر کا کیا ہوتا ہے کوڑا کا دیکھ کہ وہ موٹیویٹ ہو خود بھی موٹیویٹ ہو اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کرے اپنے سٹاف میمبرز کو بھی موٹیویٹ کرے ٹھیک ہے تو اگر وہ خود میں موٹیویٹ نہیں ہوگا خود چہرے میں تھکا ہوا ایسا لگ رہا ہوگا کہ گھر پہ لڑائی کر کے ٹھیک ہے یعنی اچھے اس کے ڈریسنگ سینس یعنی ایک اچھے ٹیچر کا کوڈ آف ایتھکس یہ ہے کہ اس کو ڈریسنگ سینس ہو ڈریسنگ سینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مہنگے کپڑے پہن کے آئے اچھے کپڑے پہن کے آئے چمکیلے کپڑے پہن کے آئے بلکہ یہ ہے کہ جو بھی وہ ڈریس پہنے وہ صاف ستری ہونی چاہیے پراپر وے میں ہونی چاہیے اس کے بعد پوزیٹیو ایٹیچوٹ یعنی اس کے اندر نیگٹیوٹی نہ ہو وہ پوزیٹیو ہو انوویٹیو ہو پراپر یوز آف اتھارٹی یعنی وہ اپنی اتھارٹی کو جو ہے وہ پراپر یوز کریں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس میں سیشن میں ہم نے یہ کور کر دیا ہوگا کہ ایک اچھے ٹیچر کے کیا پروفیشنل ایتھکس ہیں ایک ٹیچر کے لیے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات